بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو موڈل ہیں ان کی فیس پہ ایکنی ہیں ان کا میک اپ ہم پہلے بھی کر چکے پر آج ہم دیفرن ٹیکنیک سے ان کا میک اوور کر کے دکھائیں گے اور یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بیفور آفٹر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو پتہ چلے گا کہ آج ہم نے کیا ڈیفرنٹ بیس بنائی گے تو سب سے پہلے جو ہم کریں گے آئی میک اپ کریں گے اور آئی میک اپ کو ہم یہاں پر بی بی اے کے ہم یہاں پر پرائمر بیس لگا رہے ہیں جو کہ بیوٹی فائی بائی آمنا کا برینڈ ہے اس کو آپ نے اچھے سے اپلائی کر دینا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ سکن پر دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے ریڈ ایکنی اور کہیں سے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب آپ لوگ ڈرمٹالوجس کی ٹیبلیٹس کھا رہے ہوتے ہیں اور پروڈکٹس فیس پر لگاتے ہیں تو فیس پر درائنیز بھی آ جاتی تو وہ درائنیز بھی ان کے فیس پر تھی اچھا ہم میارے پاس جو دریس تھا اس کے اکارڈنگ ہم نے یہاں پر جو دیسائیڈ کیا تھا وہ سموکی میک اپ کیا تھا تھوڑا سا ہم سموکی کریں گے گلیٹر میں فائن گلیٹر ہم یوز کریں گے اور بہت اچھا سا یہ میک اپ ہونے جا رہا ہے چینل پر آنے والے جو لوگ ہیں جو فرس ٹیم آئے ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور ہٹ کیجئے گا اور جی ویڈیو میں آج بہت کچھ ہے ضرور دیکھئے گا یہاں پر ہم نے پوری آئی کو براؤن کرنے کے بعد ہم نے لٹ پر بلیک کلیر رکھ گیا اور اس کو ہم کر رہے ہیں بلینڈ آئی میک اپ میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بلینڈنگ اچھی ہے تو آپ کا آئی میک اپ بہت اچھا ہے آپ آئی کو میک اپ کرتے ہوئے یہ ضرور خیال کریں کہ آئی گول ہے لمبی ہے یا چھوٹی ہے ہم نے اسی اکارڈنگ ہم نے اسی کی اکارڈنگ جو ہے اس کو بلینڈنگ اچھے سے دینا ہے اور جو ہمارا بریش ہے وہ رون مووو کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں پر ہم نے گلیٹر یوز کر رہے ہیں اور گلیٹر ہم یہاں پر بلیک اور پنک دونوں ملا کے ہم نے یوز کیا ہے میں آپ کو بھی کٹ شو کرا دوں گی جس کٹ میں سے میں یہ گلیٹر یوز کر رہی ہوں یہاں پر ہم نے سموکی اور اس میں تھوڑا سا پنک گلیٹر یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ یہاں پر جو ہے گلیٹر نہیں چاہیے تھا بس اس موکی میں ہی یعنی کہ بلیک ہی رہے اتنا گلیٹر میں چاہیے تھا تو آپ دیکھیں جب بھی آپ لوگ گلیٹر لگائیں تو آپ نے کورنرز باہر کے کورنرز پر گلیٹر نہیں نکالنا انر پر لگا لیں اور باہر آپ نے اسی آئی بول پر لگا لیں یہ دو میں نے کلر مکس کر کے یوز کیا ہے یہاں پر آرکٹ وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھی ہے اس کے ساتھ مجھے گلو اگرہ کی ضرورت نہیں پڑی ہائی لیٹر یہاں پر وائٹ گول کا ہم نے جو کیا ہے یہ ہدا کے پائلیٹ میں سے رکال کے ہم نے اس میں سے کیا تھا تو یہاں پر ہم نے کی بلینڈنگ آپ دیکھ لیں گے کتنی نیٹنس کے ساتھ کی گئی ہے کہ بلکل بھی آپ کی جو ہے کلرز ڈیفرنٹ طریقے کے پتہ نہ چلیں آپ نے اچھے سے مسکارہ پلائے کر رہے ہو مسکارہ کے بعد یہاں پر ہم لیش اپلائے کر رہے ہیں لیش آپ نے جو میں گلو یوز کرتی ہوں سب پوچھتے ہیں یہاں پر یہ کرسٹین کی گلو ہے ایلے کا یہاں پر کلر کریکٹر بلکل یہاں پر کلر کریکٹر یوز کیا جا رہا ہے کلر کریکٹر اس لیے یوز کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری جو ایکنی والیسکی نے وہ ٹھیک ہو جائے ساتھ میں ہم نے فانڈیشن جو مکس کی ہے وہ ایلے کی آئیوری اور بیج دونوں کلر مکس کی ہیں اور اسی کلر کریکٹر کے اندر کیونکہ ہمیں اس میں کلر کریکٹر یا تو آپ ایڈ کر کے خود کلر بنا لیں ورنہ ہم نے اسکن پر اپلائے کر کے کلر خود بنا لیے یہ کلر کریکٹر ہے کلر کریکٹر اور کنسیلر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا آپ نے اس کو اچھی طرح اپلائے کرنے کے بعد اس پنٹ سے ٹیپ کر کے بیج کو سیٹ کر دینا ہے کنٹور اچھا سا کنٹور جب آپ تھوڑا سا گلائمر لک دے رہے ہوتے ہیں تو ہیوی کنٹور دینا ہے ہم نے کیونکہ جو ہم نے ان کی لک کرنی ہے یہاں مجھے ہیوی کنٹور کی ضرورت ہے اس لئے میں ہیوی کنٹور کر رہی ہوں اور یہاں پر کوئی پاورڈر یوز نہیں کیا ہے کیوں نہیں کیا کیونکہ جب یہ میں پاورڈر اس کے پر پاورڈر اور ہائی لیٹر ہم نے کمپیکٹ ہم نے کنٹور کر دیا تو اس سے کیا ہونے ہے کہ یہ خود ہی فکس ہو جائے گا یہاں پر تو مجھے یہاں پر زیادہ پھر کمپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان سیکشنز پر تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی اگر آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں تو آپ لوگ بہت اچھا آپ کو میک اپ کرنا آ جائے گا اور آپ ابھی دیکھئے گا کہ ان کی ٹرانسفورمیشن کتنی اچھی ہوگی کتنا پیاری یہ لگیں گی ماشاءاللہ تو جناب آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ بیزی ہوں گے اور بہت زیادہ سب لوگ جو ہے آج کل سیزن ہیں میں خود یہ ویڈیو بہت لیٹ ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ آج کل سیلون میں کام بہت زیادہ ہے ہیئر کا میک اپ کا ماشاءاللہ سب ہی بیزی ہیں تو ہم بھی بیزی ہیں اللہ کا کرمہ شکر ہے تو بس ساتھ ساتھ پر چینل پر ویڈیو بھی ہمیں بنانی پڑتی ہے تو کل کی ویڈیو اسی لئے اسکپ ہو گئی تھی کہ ہم ویڈیو کو وائس آور نہیں کر پائے تھے تو یہاں پر ہم جو کامپک پوڈر یوز کر رہے ہیں اب جب ہم نے بیج اور آئویری Use کیا ہے تو آپ اس بات کو یاد رکھے گا کہ جب آپ بیج اور آئویری دونوں یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ فیر بھی ٹون یوز کر سکتے ہیں اور میڈیم ٹون بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر میڈیم ٹون یوز کیا ہے مجھے جو ہے بہت گلمریس سی لکھ جائے اب دیکھیں یہاں پر موسٹ جو میں نے نیٹنس بلینڈنگ کے لیے چھوڑے جگہ وہ میں دوبارہ سے کر رہی ہوں ڈارک چوکلٹ براؤن کلر لے کے آپ نے اس کو پورے ایک راؤن شیپ میں بلینڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے کے جو آوٹر کارنرز ہیں ان کو بھی بلینڈ کر دینا ہے اس طریقے سے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پر بلینڈنگ کرتے ہوئے وائٹ گولڈ اچھا وائٹ گولڈ آپ لوگ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کس برینڈ کا ہے تو وائٹ گولڈ میرے پاس ہے کرسٹین کا شمرنگ پینٹ آپ یہ کریلون میں بھی لے سکتے ہیں آپ یہ رواج میں بھی لے سکتے ہیں آپ کو ڈفرنٹ برینڈز میں یہ بہت ایزی لی مل جائے گا ٹھیک ہے اور جو پینٹس ہوتے ہیں وہ ویٹ کر کے یوز کرتے ہیں تو اس لیے میں اس کو ویٹ کر کے یوز کرتے ہوں تو آئی بروز ایز یوزیلی کرسٹین کی جو چوکلیٹ بانکٹ ہے اس سے کر رہی ہوں اور یہ جو میں نے کریز ڈیویلپ کی ہے یہ بھی میں نے اسی سے ہی کی ہے اور یہ خوش ہو رہی تھی کہ میں جہے بہت پیارا سا ہے اس بہت پیارا لگ رہا تھا ان کو میکپ بہت اچھی لگ رہی تھی ہے تو اس لیے میری جو موڈل ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان کی آئی کے اندر جیناب آئی کے اندر میں نے ان کے وائٹ کلر لگا ہے اور لپسٹک ہم نے دیکھ لیں کہ یہ تھوڑی سی رسٹ اینڈ پیچ مکس کلر ہے یہ بہت خوبصورت یہ فلور مارک کا کلر تھا بہت زبردست یہ لپسٹک کلر ہے آپ لوگ یہ میکپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس موکی میکپ کرنا تھوڑا زا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا اس کی بلینڈنگ اس موکی کی آپ جتنی اچھی کریں گے اتنا اچھا ہی آپ کا اس موکی میکپ لگے گا تو آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ یہ ضرور آپ یہ سب کچھ اور یہ ہرسٹائل میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو یہ ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور جاتے جاتے جن لوگوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا مجھے اللہ سے چینل بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تعالی پھر بہت عبردستی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اور بہت اچھے ہرسٹائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے اللہ حافظ